محمد اسیر آوان محمد اسیر پیپر میں اور یہ ہم نے کلیکٹ کی ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں سے کنسل کر کے یہ کچھ کوسٹنز ہیں جو ہم نکالتے ہیں اور امید ہے کہ ان کوسٹنز یہ وہ امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں جو ہر پیپر میں آپ کے اٹمپٹ کوسٹنز اس میں سے آ سکتے ہیں اور آئیں گے although being a law student or being a lawyer we have to aware of all the sections articles that are mentioned in Bayer Act but for the preparation of paper you have to grip on some of questions so ہم ان questions کو ڈسکرس کریں گے جن پہ آپ کی command زیادہ ہونی چاہیے although daily life میں بھی یہ questions کافی زیادہ آپ کو helpful ہو سکتے ہیں سب سے پہلا question ہے جو ہمیں پتا بھی ہونا چاہیے جس کے بارے میں اور common question ہے who is competent to testify in law means وہ کون کون سے لوگ ہیں جو competent ہیں witness کے لئے تو یہ جو question ہے یہ قانون شادت order 1984 article 3 اور article 17 میں اس کے بارے میں ڈسکرس کیا گیا means competency of witness اور اس کی جو detail qualifications ہیں اور اسلامی competency of witnesses ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے لیکن اس میں جو main چیز ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہمیں ہے کوہ گئے جس کوئی ایسا بعد leading question ہوتے گئے ایسا کوئی بھی question جس سے آپ جو اپنی مرضی کا جواب جو آپ کو ملے اس کو ہم leading question کہیں گے جیسے کہ leading question صرف chief examination میں نہیں کر سکتے اس کے بعد جو examination ہے یا cross examination ہے اس میں leading questions اللہ ہوا ہیں تو اس کے بارے میں leading questions کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے details ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کے جو other essentials ہیں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے اور اس question پہ ہمیں grip ہونی چاہیے اس کے بعد جو next question ہے اور important question جو ہم اکثر exams میں دیکھتے ہیں وہ ہے identification parade کا identification parade جو ہے وہ section 22 article 22 deal کرتا ہے قانون شادت order 1984 کا اس کا identification parade کا مطلب کیا ہے basically identification parade is an identity procedure identify the stranger offender who is not previously known to the victim یعنی کہ کوئی بھی ایسا offender ہے جس کو پہلے وہ witness یا وہ victim اس کو پہلے سے نہیں جانتا تو اس کے لیے اس کو کو کوٹ میں پیش کرنے سے پہلے یا کوٹ میں پیش کرنے کے بعد جب اس witness یا victim کو اس کے سامنے وہ بندہ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے ہم نوہ ہم شکل دس نو اٹلیس نو لوگ اس کے ساتھ کھڑے کیے جاتے ہیں جو اس کو identify کرتا ہے ان نو یا دس میں سے کے کون سا جو ایک اصل offender ہے تو یہ جو ہے یہ اس کو ہم identification trade کہتے ہیں جو کہ also very important question ہے اس کے بعد جو next question ہم دیکھتے ہیں اور بہت important question ہے وہ ڈائنگ declaration ہے ڈائنگ ڈیک ڈیلیلیشن کا جو relevant for vn ہے وہ article 461 ہے قانون اشادت order 1984 کا جو basically ڈائنگ ڈیکلیلیشن وہ کس طریقے سے لی جاتی ہے ہے یا وہ کس طریقے کی ہوتی ہے یہ specifically mention نہیں ہے اس بہر ایک میں لیکن اس کو ڈائنگ ڈیکلیلیشن ہم جو اس کی different forms ہیں یا کون کون ڈائنگ ڈیکلیلیشن لے سکتا ہے یا کون کون اس کے witnesses بن سکتے ہیں یہ detail ہم اس میں دیکھتے ہیں اس topic میں so ڈائنگ ڈیکلیلیشن کا basic جو ہے وہ یہ اس کی admission valid ہوتی ہے یہ اور جو victim ہے جو مرنے سے پہلے اپنا last بیان دیتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ یا کیسے ہوا اور کون offender تھا تو اس کو completely دیکھا جاتا ہے اور اس کو observe کر کے examine کرنے کے بعد observe کرنے کے بعد جو final decision لیتی ہے court وہ اس فیصلے بھی لیتی ہے اگر اس میں کوئی فنازیات نہ ہوں in this section we also got to know about the dying declaration is admissible in evidence because the victim of the crime admittedly the principal eyewitness of the crime جو کہ provien 46 میں لکھا ہے تو یہ ایک important question dying declaration جو ہم بار بار judicial services کے پیپر میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور law کے پیپر میں کافی دفعہ repeat ہوتا ہے اس پہ ہماری گریپ ہونی چاہیے اس کے بعد جو next important article اور question جو کہ کافی دفعہ repeat ہوتا ہے exam میں تو وہ ہے examination of witnesses تو یہ ایک lawyer کے لیے جو examination process ہوتا ہے یا ایک کسی بھی case کے لیے examination process بہت important اور بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر کسی lawyer کی grip ہے examination پہ اور وہ اچھا examine کرتا ہے تو وہ کافی helpful ہو سکتا ہے اس کے case میں تو جو relevant provien examination of witnesses کے وہ ہے 132 and 133 of قانون شہدت order 1984 اس کے بعد جو اس میں ہمیں انہوں نے اس کی types جو بتائی ہی ہے 132 میں کہ کون کونسی تین types ہوتی examination examination کی examination chief ہوتا ہے cross examination جو کہ بہت important examine examination مانا جاتا ہے اس کے بعد جو third and last kind of examination وہ ہے re-examination کی تو یہ کسی بھی criminal case میں examination ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس سے کوئی بھی case بگڑ سکتا بھی ہے اور بند بھی سکتا ہے سو اس پہ ہر lawyer کی grip ہونے چاہیے ان دو articles پہ آپ کو ڈیٹیل میں ہر meaning کا الادہ سے مطلب بتا ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم الادہ سے ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کو مزید ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو next ایک important topic ہے جو قانون شہادت ordinance کے paper میں بھی کافی important ہے دوسرا CRPC میں بھی اس کو کافی اہم سوال سلجھ جاتا ہے وہ ہے confession اور admission confession اور admission دو ایک لادہ لادہ concept ہیں ان میں کیا difference ہے جو قانون شہادت میں article ڈیل کرتے ہیں admission کو وہ ہیں 30 سے لے کے 36 تک اور جو topics اور جو articles confession سے لے کے confession کو لے کے ہیں اس قانون شہادت ordinance میں وہ 36 سے لے کے 43 تک یہ جو انڈیل کرتے ہیں confession کیا ہوتا ہے confession mostly ہم دیکھتے ہیں وہ criminal proceedings میں ہوتا ہے اور admission جو ہوتا ہے وہ civil proceedings میں ہوتا ہے confession جو ایک انسان ہے وہ guilty ہے کسی چیز کا اور وہ اس کو confess کر لیتا ہے کہ میں اس کا جو اس چیز کا یا اس crime میں guilty ہوں اور وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے اس کو confession بولتے ہیں دوسرا جو admission وہ evidence ہے جو court میں ایک party present کرتی ہے اور دوسری party اس کو deny نہیں کرتی یا court اس دیکھتی ہے اس کے evidence کو دیکھتے ہوئے اس کو admit کر لیتی ہے اس کو admission بولتے ہیں تو یہ دو important اس میں جو difference آتا ہے confession اور admission کا وہ بہت important ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے کلادہ سے ویڈیو میں اس کے بعد جو important topic آتا ہے اور جو important question ہے جو ہم repeatedly دیکھتے ہیں old papers میں اور اس کا concept بھی ہماری life میں یا court میں کافی زیادہ ہوتا ہے سو وہ ہے primary evidence اور secondary evidence اب ان دونوں میں ڈیفرینس کیا ہے basically دونوں primary evidence اور جو secondary evidence یہ دونوں documentary evidence کنا thing ہوتی ہے جو court میں پیش کیا جاتا ہے inspection کے لیے article 72 سے لے کے 76 تک ڈیل کرتا ہے primary evidence اور secondary evidence کو primary evidence کیا ہوتا ہے primary evidence means the original document itself produced before the court for inspection that is called primary evidence اس کے بعد جو next ہے وہ secondary evidence ہے secondary evidence کون سے evidence ہوتے ہیں وہ evidence چاہے جو جب جو original documents ہیں وہ پیش نہ کر سکے اور in the absence of better evidence جو court میں پیش کیا جاتا ہے مطلب primary evidence کے بعد وہ secondary evidence ہے secondary evidence in the form of مطلب کس کس فارم میں ہو سکتا ہے وہ certified copies کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد original جو document ہے ان کی copy ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد copies made from or compared with original اس طرح کے جتنے بھی جو دوسرے ہیں ایویڈنس وہ secondary evidence میں آئیں گے جو کہ انڈر آرٹکل سیونٹی فور ہے جو اس کے secondary evidence کو ڈیل کرتا ہے these two evidences are also very important during the trial of any case either they are criminal or civil case اس کے بعد ایک important question ایک important concept جو ہم سب سب کو سمجھنا اور ضروری ہے وہ یہ exclusion of oral evidence by documentary evidence یعنی کہ اگر آپ کے پاس primary evidence موجود ہے یا کوئی primary evidence جس کا ہونا لازمی ہے اس کے اوپر oral evidence جو ہے اس کی کیا value ہے تو یہ جو ہے اس میں ہم ہم اس میں article 102 سے لے کے 110 تک 110 یعنی کہ 110 تک قانون شادر order 1984 کو یہ relevant پروف یہ ہے اس question کے سو جو 102 اور 103 میں ہم انہوں نے بتایا ہے کہ in presence of documentary evidence which is of primary nature oral evidence has no value as compared to the documentary evidence یعنی کہ oral evidence کی کوئی value نہیں ہے لیکن اس کے مزید جو اگلے articles ہیں اس میں انہوں نے ہمیں کچھ exception cases دیئے میں ہیں جہاں پہ اس کی admissibility ہو جاتی ہے اور کون کون سے وہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جہاں پہ oral evidence جو ہے وہ admissible ہو جاتا ہے اس question کے بعد کچھ جو further definitions ہیں یا short questions اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو concepts ہیں جس میں بدن اف پروف اکامپلیس اپینین اف ایکسپرٹس ڈاکٹرائینا ویسٹرولز یہ وہ چھوٹے چھوٹے کونسپٹ ہیں that we also have to know about that اور اس پہ ہماری گھرپ ہونی چاہیے اس کے اوپر جو ہیں وہ اکسر exams میں چھوٹے questions means کی short questions بنا دیا جاتے ہیں سو آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے قانون شہادت order 1984 کے related articles کو اور important questions کو امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی